سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو سانیہ نو مئی کے بعد اور سانیہ نو جون سے پہلے سانیہ چھ جون بہت 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 مبارک ہو ایک پاکستانی شخص نے ایک غیرادمند پاکستانی شخص نے کچھ عرصہ پہلے ایک سوال کیا تھا کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں نہیں ہاں دوستو آج اس سوال کا جواب میں دوں گا ہم امریکہ کے غلام ہیں چاہے وہ کسی بھی لیاز سے ہو وہ پیسوں کے لیاز سے ہو یا پھر سمجھ جاؤ یار امریکہ جو ہے ہر چیز میں سپر پاور ہے وہ جو ہے نا ایٹمی لیا سے بھی سپر پاور ہے منی لیا سے بھی سپر پاور ہے ایک چیز تھی وہ تھی کرکیٹ جس میں ہم پاکستانی فقر سے کہہ سکتے تھے کہ یار اس میں تو ہم امریکہ سے زیادہ سپر پاور ہیں آنے دو امریکہ کی ٹیم کو بچھاڑ کے رکھ دیں کل میں کہہ رہا تھا یار میں نے ایک دوست سے شرط بھی لگائے تھی کہ پاکستان ون سائٹ جی جائے گا وہ کہہ رہا تھا بھئی جیتنا دور کی بار ہار جائے گا اور میں شرط بھی ہار گیا دوستو یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس بات کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ایز اف ہن کے لیے میں کر رہا ہوں پہلے بتا رہا ہوں دوستو دراصل دوستو یہ جو پاکستانی کرکیٹ ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے جو آرمی کے پاس ٹریننگ کرنے گئی تھی وہ ٹریننگ ورلڈ کپ جیتنے کی نہیں تھی جناہ وہ ٹریننگ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ سے میچ کس طرح ہارنا ہے کتنے برے طریقے سے ہارنا ہے یہ اس چیز کی ٹریننگ کرنے گئے تھے اتنی گھٹیا پرفارمس اتنی گھٹیا ترین پرفارمس پاکستان کی کرکیٹ کا جنازہ نکال کے رکھ دیا اس پرفارمس نے ایک ایسی ٹیم جس کو ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کا موقع بھی اس لئے ملا کیونکہ وہ میزبان ہے اس ٹرنمنٹ کے ادر وائز وہ ٹیم کوالیفائی بھی نہیں کر سکتی تھی ورلڈ کپ کے لئے اور آپ لوگ ان سے میچ ہا جاتے ہو کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا پورے میچ میں آخری بولنگ کے دوران چار افروں کے علاوہ کے پاکستان میچ جی جائے گا اور یہ حارس روح صاحب کے انٹرویوز آپ سنے تو وہ کہتے ہیں کہ انجری کے بعد ہم آئے ہیں اپنی پرفارمس کی بنا پر اور نہیں بھئی آپ یاری دوستیوں کی بنا پر آئے ہو کون سی آپ کی پرفارمس تھی انجری سے پہلے مجھے بتاؤ ورلڈ کپ دو ہزار تیز میں آپ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ ایک ورلڈ کپ میں سکور کھانے والے ایک انگر میں بولر بنے ہیں آپ کی دو ٹکے کی پرفارمس نہیں ہے آتک مجھے یاد ہے جو آپ نے پرفارمس دکھائی تھی وہ انگلینڈ کے خلاف جو انگلینڈ پاکستان میں کھلنے آئی تھی وہ ڈیتھ ورلڈ میں آپ نے دو تین آؤٹ کر دیئے تھے وہ بھی شاید تکے سے کر دیئے تھے ایک اچھا کیج بھی ہو گیا تھا اس میں ٹھیک ہے دو ایک ڈیلیوری آپ نے اچھی ڈال دی ایک پرفارمس ہوتی ہے اس کے بنا پر اس کے بعد آپ ایسے کھوتے گدے کی طرح آپ لوگوں کو کوٹا جا رہا ہے ہارس روف صاحب کی پینٹی ہر میچ میں لگتی ہے چالی سے پچاس رنز چار ورلڈ میں اپنے کھوٹے کے ورلڈ میں ہر میچ میں کھاتے ہیں اتنی تھرڈ کلاس سوچ رکھنے والی یہ منیجمنٹ یہ ٹیم مجھے بتائیں میں انٹرنیشنل کی لڑی تو نہیں ہوں لیکن مجھے سمجھ ہے اگر میں نے اپنا آگے سامنے والا فلٹر میں نے اوپر لیا ہوا ہے تو میں بال آگے بیٹس مین کی سلوٹ میں نہیں کروں گا میں اگر فاسٹ بالنگ کر رہا ہوں گا تو میں اس کو بانسر کروں گا کیونکہ میں نے اپنا تھرڈ مین بار نکالا ہوا ہے اگر ایج نکلتا بھی ہے تو تھرڈ مین پیچھے ہے جب آپ آگے سلوٹ میں کر رہے تو آپ اپنا سامنے والا فلٹر بہا لوگے یہ بابا رازم کی کپتانی ہے اتنی تھرڈ کلاس کپتانی ادھر سے یو ایسے کا جو کپتان تھا اس نے اتنی زبردست کپتانی کی کیا فلٹنگ کا سیٹ اپ کیا ہوا تھا اس نے کئی سے پاکستانی بیٹس مین چوکا نہیں نکال پا رہے تھے اس کے علاوہ اس نے جو بالنگ آور اپنے بالرز کے سپیل کا یوز کیا بہت زبدست آؤٹسٹینڈنگ ہمارے بیٹس مینوں کو پڑھنے نہیں دیا اس نے کسی بھی بالر کو چینج کرتا رہا چینج کرتا رہا وہ ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ ہوتی ہے کرکٹ یو ایسے نے بتایا ہے کہ وہ ہر جگہ جہاں بھی وہ قدم رکھتے ہیں وہ وہاں پہ سپر پاور ہو جاتے ہیں مجھے جو لگتا ہے نا پرسنلی جو پاکستان کرکٹ ٹیم یو ایسے سے یہ جو میچ آ رہی ہے اس کو ہم اپسٹ بھی نہیں کہہ سکتے پراپر یو ایسے نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہرایا ہے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان بڑی کرکٹ ٹیم ہے اور یو ایسے نئی پہلا ورلڈ کپ کھیلنے والی ٹیم ہے پاکستان کے جو اب روایتی حریف ہے نا وہ انڈیا نہیں ہے دوستو یہ تو انڈیا نے خود دی پاکستانیوں کو سر پہ چڑھایا ہوئے ورنہ پاکستان کے جو روایتی حریف ہے نا وہ ہیں ائر لینڈ اور آغانیستان جی ہیں دوستو زمباوے کو بھی آپ ایمیجن کر لیں بنگلہ دیش کو بھی بیچ پہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے میچ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستانی تمام کرکٹ کھلاڑیوں کو دھمکی دی ہے بلکہ گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے ہماری یو ایسے کی ٹیم کو ہماری امریکہ کی ٹیم کو ٹیکس کروا دیں گے اس طرح وہ آئی ایم ایف کا میسیج آتا ہے فلانی چیز پہ پٹرول پہ اتنا ٹیکس لگا دو بجلی پہ اتنا ٹیکس لگا دو تو اس ڈر کے ہمارے بیچارے پھر میس تو ہارنا تھا نا اور باقی رہے گے ہمارے آزم صاحب وہ جا کے اگر کسی نے گالی دی دی تو بھئی حق پہ دی ہے آپ گرونڈ میں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں حکیز معام الحق صاحب تھے وہ لڑتے تھے وہ سکور بھی کرتے تھے دو سو پھر وہ جا کے بھلا مارتے تھے شائکینوں کو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا آپ انڈے پہ جا رہے ہیں پاکستانی کرکٹ فینس کے دلوں کے ساتھ آپ کھیل کر جا رہے ہیں یار آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ یہ اتنا آسان آؤٹ ہو رہے ہیں کوئی آگے گولا آ رہا تھا کوئی جادوی بال تھی کیا تھا حد ہے یار کوئی ٹن نہیں تھا ہلکا سا بال اندر آیا اور آپ گئے یہ کرکٹ ہے یار نازہ نکال کے رکھ دیا اس منیجمنٹ نے پاکستانی کی اس منیجمنٹ کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ آزم خان ورل کپ کے قابل نہیں ہے اگر آپ نے مہین خان کا بیٹا سمجھ کے اسے کھلانا بھی ہے تو کوئی کسی چھوٹی ٹیم کے سریز کھلا دے نا یار ورل کپ میں سلیکٹ کس بنا پر کی ہے مجھے بتائیں ورل کپ پہ سلیکشن ہوتی ہے پاکستانی کھلاری اس لئے سلیکٹ ہوتے ہیں ان کی پرفومنس کی بنا پر کونس کی آپ نے آزم خان کی پرفومنس دیکھی اور انہیں سلیکٹ کر لیا میں آپ لوگوں کو یہ پاتھ پہلے بتا دوں یہ ٹیم ورل کپ تو دور کی بات ہے سپر ایڈ میں بھی نہیں جانے والے اب پاکستان ٹیم سپر ایڈ میں کیسے جائے گی اب ہم دعا کریں گے ائر لینڈ کی جرسی پہنیں گے ائر لینڈ یو ایسے کو ہرا دے اور پھر ہم انڈیا کو ہرا دے ہم کینیڈا کو ہرا دے ائر لینڈ کو ہرا دے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم انڈیا اور ائر لینڈ سے محج جیتنے والے ہیں اب آپ لوگ کریں دعا میری تو ہوگی بس میں نہیں کر رہا اس ٹیم کو سپورٹ بھئی اس ورل کپ میں کم از کم تو ٹھیک ہے بھئی کرو جاؤ سپورٹ